آج کی کہانی دوستوں سائکو بردرز کی ہے جو لوگوں کو زندہ موم کے پتلوں میں تبدیل کر دیتے تھے نوان سینما میں آپ کا سواگت ہے بینہ دیری کے کہانی سٹارٹ کرتے ہیں تو کہانی کے شروعات سال انیس سو چہتر میں ہوتی ہے جہاں ایک عورت ویکس کے فیس ماسک بنا رہی ہوتی ہے اس کا ایک بیٹا بریک فاسٹ کر رہا ہوتا ہے تب ہی عورت کا پتی دوسرا بیٹا لاتا ہے جو کی نیچر کا زدی ہے وہ بریک فاسٹ سے منا کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ماں کو اسے چیر سے باندھنا پڑتا ہے باندھنے کی وجہ سے اس کے بیٹے کے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے تھے تب ہی بیٹا اپنی ماں کے ہاتھوں پر ناکھون ماتا ہے جس کی وجہ سے اسے پڑتا ہے تھپڑ اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے سال دوہزار پانچ میں جہاں چھ دوست فٹوال میچ دیکھنے دوسری سٹی جا رہے ہیں یہ دوست ہیں کارلی اس کا بوئی فرنڈ ویڈ کارلی کا بھائی نک اور تین دوست بلیک پیج اور ڈالٹن راستے میں روڈ کنسٹرکشن ہونے کی وجہ سے ان کو اپنی گاڑیاں دوسری روڈ پر ڈالنی پڑتی ہیں آگے جا کے انہیں ایک ہاؤس آف ویکس کا بورٹ دکھائی دیتا ہے پھر اندھیرہ ہونے کی وجہ سے سبھی راستے میں ہی ٹین لگا کے رات گزارنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں رات سبھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ سمیں بعد ہی ایک گاڑی وہاں آتی ہے سبھی اس اجنبی کو اپنی کار کی لائٹس بند کرنے کو کہتے ہیں لیکن وہ مانتا نہیں یہ دیکھتے ہوئے نک شراب کی بودل سے گاڑی کے ایک ہیڈ لائٹ توڑ دیتا ہے اسے لگتا ہے کہ اب شاید گاڑی والا گاڑی سے بہار آئے گا لیکن ہیڈ لائٹ ٹوٹتے ہی وہ اجنبی کار ریورس کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد سبھی ٹیٹ میں سو جاتے ہیں رات کارلی کو ہوش آتی ہے تو اسے لگتا ہے جیسے ان پر کوئی نظر بنائے ہوئے ہیں وہ باہر جاتی ہے لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا صبح ہوتی ہے تو ڈالٹن کا کیمرہ چوری ہو چکا تھا اور ویڈ کی کار کی کسی نے فین بیلٹ ڈیمج کر دی تھی جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ رات کوئی تو تھا جس نے کیمرہ چوری اور فین بیلٹ کو ڈیمج کیا ویڈ باقیوں کا کہتا ہے کہ وہ اپنی کار ریپیئر کیے بنا یہاں سے جانے والا نہیں اسی دوران کارلی ٹوالٹ کرنے جنگل کی طرف جاتی ہے جہاں اس کا پیر فسلتا ہے اور وہ ایسی جگہ گرتی ہے جہاں بہت سارے ہرنوں کو مار کے فینکا گیا تھا وہیں اسے ایک ہاتھ گڑا دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ کے وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور چلا پڑتی ہے اس کی چیک سن کے سبھی وہاں آتے ہیں ویڈ کارلی کو سنبھالتا ہے کہ تب ہی وہاں ایک انون آدمی مرے ہوئے ہرن وہاں فینکنے آتا ہے پھر یہ اس آدمی سے گڑے ہوئے ہاتھ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آدمی کچھ نہیں بولتا لیکن انہیں وہ ہاتھ نکال کے دکھاتا ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہاتھ اصلی نہیں بلکہ ڈمی تھا کارلی پھر اپنی شرٹ چینج کرتی ہیں لیکن یہ آدمی کارلی کو بڑی عجیب نگاہ سے دیکھتا ہے پھر ویڈ اس سے نزدیکی ٹاؤن کے بارے میں پوچھتا ہے تو یہ انہیں کہتا ہے کہ وہ انہیں نزدیکی ٹاؤن میں لے کے جا سکتا ہے ویڈ باقیوں کو گیم دیکھنے جانے کو کہتا ہے لیکن کارلی اس کے ساتھ ہی وہیں رک جاتی ہے ادھر ٹرافک زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈالٹن اور باقی دوبارہ سے ویڈ اور کارلی کے پاس جانے کا سوچتے ہیں کیونکہ جتنا ٹائم ٹرافک میں لگنا تھا اتنے میں تو گیم ختم ہو جانی تھی ادھر بیڈ اور کارلی اس اننون آدمی کے ساتھ بیٹھ کے نزدیکی ٹاؤن میں پہنچتے ہیں وہ انہیں یہاں چھوڑ کے چلا جاتا ہے دونوں یہاں آکے نوٹیس کرتے ہیں کہ ٹاؤن بالکل خالی ہے دونوں کا چش دکھائی دیتی ہے وہاں دونوں جاتے ہیں تو انہیں بو نام کا آدمی ملتا ہے ویڈ بو کو پوچھتا ہے کیا یہاں کوئی کار ٹھیک کرنے والی شوپ ہے اس نے اپنی کار کی فین بیلٹ لینی ہے تو وہ انہیں بتاتا ہے کہ اس کی کار ریپیر شوپ ہے وہ پھر انہیں وہاں کا ایڈریس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ وہاں کچھ سمیے میں پہنچنے والا ہے شوپ کی طرف جاتے دونوں نوٹیس کرتے ہیں کہ ایک اولڈ لیڈی انہیں گھر میں سے دیکھ رہی ہے تب ہی کارلی کو نک کی کال آتی ہے تو کارلی اسے کہتی ہے کہ آدھے گھنٹے تک وہ انہیں یہاں سے پک کر لے اس ٹاؤن میں دوستوں ہاؤس آف ویکس بھی ہوتا ہے پھر دونوں ٹائم پاس کے لیے ہاؤس آف ویکس میں جاتے ہیں جہاں اسے پتلے بنے ہوتے ہیں جنہیں دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ریال پرسن ہی ہو تب ہی وہاں ویڈ اصلی ڈوگ کو دیکھتا ہے جسے دیکھ کے وہ بہت حیران تھا کیونکہ اسے لگا تھا کہ شاید یہ ڈوگ بھی پتلا ہوگا ادھر کارلی میرن میں سے دیکھتی ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے کارلی گھومتی ہے تو وہ اننون بندہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے یہ دیکھ کے کارلی کافی ڈر جاتی ہے وہ پھر ویڈ کو یہاں سے چلنے کو کہتی ہے اتنے میں بو بھی وہاں آ جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ فین بلٹ وہ گھر بھول آیا ہے پھر وہ دونوں کو اپنے گھر کی طرف لے کے آتا ہے راستے میں وہ انہیں ہاؤس آف ویکس کی سٹوری بتاتا ہے جس سے دونوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ ہاؤس بنانے والے میاں بیوی کے دو بچے تھے ان کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوا کسی کو پتا نہیں پھر تینوں بو کے گھر پہنچ جاتے ہیں وہاں اس کی کار بھی ہوتی ہے وہ کارلی کو کار میں بیٹھنے کو کہتا ہے جس کے بعد ویڈ بو کے ساتھ اندر گھر میں جاتا ہے لیکن کچھ سمیں بعد ہی کارلی کو یاد آتا ہے کہ یہ کار وہی ہے جو پشلی رات انہیں تنگ کرنے آئی تھی یہ دیکھنے کے بعد کارلی جلدی بلیک کو کارل کرتی ہے لیکن وہ پک نہیں کرتا جس کی وجہ سے کارلی کا میسج بلیک کے وائس میل میں چلا جاتا ہے ادھر ویڈ گھر میں ہوتا ہے تو اچانک گھر کی لائٹ بند ہو جاتی ہے تب ہی کارلی کو جس انون آدمی نے دیکھا تھا وہ بیسمنٹ سے باہر آتا ہے اور چپکے سے ویڈ کے پیر میں بلیڈ مار کے اسے انجٹ کر دیتا ہے ویڈ درست سے چلا رہا ہوتا ہے وہ انون بندہ پھر ویڈ کی چھاتی میں وار کرتا ہے جس سے ویڈ بے ہوش ہو جاتا ہے دوسری طرف وہ گھر سے باہر آتا ہے کارلی گھبرائی ہوتی ہے وہ اسے پوچھتی ہے ویڈ کہاں ہے تو وہ کہتا ہے وہ واشن میں ہوگا شاید اتنا سنتے ہی کارلی جلدی کار میں بیٹھتی ہے اور اسے لوگ کر لیتی ہے پھر وہ کارلے کے وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن کارلی کا ٹائر ایک جگہ فز جاتا ہے وہ کارلی کو بھگنے لگتا ہے لیکن کارلی کسی طرح وہاں سے بچ کے بھاگ جاتی ہے اور بھاگ کے سیدھا چرچ میں جاتی ہے جہاں اس سے پتا چلتا ہے کہ یہاں ریل میں کوئی بھی نہیں بیٹھا وہاں سارے ویکس کے پتلے تھے جو دیکھنے میں بلکل ریل لگ رہے تھے کارلی پھر ان میں سے ایک کے ہاتھ کو ٹچ کرتی ہے تب ہی وہ ہاتھ نیچے گرتا ہے لیکن یہ ایک ریل ہاتھ ہوتا ہے جس میں سے کھون پہ رہا تھا تب ہی کارلی ریلائز کرتی ہے کہ ان سنکٹیوں نے ریل لوگوں کو کسی طرح ویکس میں تبدیل کر دیا ہے پھر وہ وہاں آکے کارلی کو پکڑ لیتا ہے اور وہ اسے اپنی شوپ میں لے جا کے پہلے چیر پر بانتا ہے پھر وہ اس کے ہوتوں کو گلو سے چپکا دیتا ہے تاں کہ کارلی آواز نہ کر پائے دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ اجنبی آدمی ویٹ کو بیسمنٹ میں لے جا کے پہلے اس کے جکموں کو ساف کرتا ہے پھر وہ ایک مشین میں لٹکا کے اس کو ویکس ٹیچو میں بدلنا شروع کرتا ہے جو کی کافی دردناک ہوتا ہے لیکن بیجارہ ویٹ اب کچھ کر نہیں سکتا تھا ادھر نک اور ڈالٹن کارلی اور ویٹ کو ڈھونٹے ہوئے ٹاؤن میں آتے ہیں بلیک اور پیج گچا گچ کرنے کے لیے پیچھے جنگل میں ہی رک جاتے ہیں ڈالٹن اور نک الگ الگ ہو کے انہیں ڈونڈنے لگتے ہیں نک کارلی کو ڈھونٹا ہوا بو کے شوپ پہ پہنچتا ہے جہاں بو کارلی کو بیسمنٹ میں بند کر کے باہر شوپ کو لوگ لگا رہا ہوتا ہے نک اس کے پاس آتا ہے اور پوچھنے لگتا ہے کہیں اس نے یہاں ایک لڑکا اور لڑکی کو دیکھا ہے یہ سن کے بو پریٹنڈ کرتا ہے کہ یہاں کوئی بھی نہیں آیا نک کو بو کا جواب بہت عجیب لگتا ہے ادھر کارلی کو نک کی آواز سنائی دیتی ہے وہ پہلے چیئر سے بندے ہوئے ہی گٹر میں سے انگلیاں باہر نکال کے نک سے ہیلپ مانگنے کی کوشش کرنے لگتی ہے لیکن وہ اس کی انگلیاں دیکھ لیتا ہے اور بہانے سے اس کی ایک انگلی کو کار دیتا ہے بیچاری کارلی درست سے بہت تڑپتی ہے لیکن وہ حمد نہیں ہارتی اور بڑی مشکل سے اپنے ہونٹوں سے گلو اتار کے نک کو واز لگانے میں سفر رہتی ہے نک کارلی کے بعد سنتا ہے تب ہی وہ نک کو مارنے لگتا ہے لیکن نک اس سے بچتا ہے اور وہ بو کو اچھے سے پیٹتا ہے اور بھاگ کے اس کی شوپ کو دونوں طرف سے بند کر لیتا ہے پھر وہ جلدی نیچے بیسمن میں جاتا ہے اور کارلی کو چھڑوا کے اوپر لاتا ہے لیکن تب تک وہ وہاں سے جا چکا تھا کارلی نک کو کہتی ہے کہ ہمیں باگتیوں کو بھی بچانا ہوگا کارلی کو یاد آتا ہے کہ انہوں نے ایک لیڈی کو دیکھا تھا وہ پھر نک کے ساتھ لیڈی کو اس کی ونڈو سے دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے یہ کوئی ریال لیڈی نہیں ہے بلکہ یہ بھی ایک ویکس سے بنا پتلا تھا دوسری طب دکھاتے ہیں کہ ڈالٹن کارلی اور ویڈ کو دھونتا ہوا ہاؤس و ویکس پہنچتا ہے جہاں اسے ویڈ پیانوں کے سامنے بیٹھا دکھائی دیتا ہے ڈالٹن اسے کہتا ہے کہ یہاں کیا کر رہے ہو چلو میرے ساتھ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ ویڈ اب نورمل نہیں رہا ڈالٹن پھر ویڈ کے گال پر ہاتھ لگاتا ہے جس سے ویڈ کا ماس اترنے لگتا ہے اور نیچے سے ویڈ کا فلیش دکھائی دینے لگتا ہے ڈالٹن یہ دیکھ کے کافی ڈر جاتا ہے ویڈ کی آنکھوں سے پانی نکر رہا ہوتا ہے لیکن وہ اب کچھ کر نہیں سکتا تھا پھر تب ہی آنون بندہ وہاں آتا ہے وہاں بھی وہ آنون بندہ آ جاتا ہے جو پہلے بلیک کو مارتا ہے اور پھر پیج کے پیشے پڑ جاتا ہے پیج بھاگ کے ایک کار شوپ میں چھپتی ہے لیکن وہ آنون بندہ اسے ڈھونتا ہے اور ڈنڈے کے وار سے اس کی خوپڑی کو پار دیتا ہے جس سے پیج کا بھی کام تمام ہو جاتا ہے اب بچے تھے صرف نک اور کارلی کارلی کو پھر یاد آتا ہے کہ اسے بو نے ہاؤس آف ایکس کی کہانی سنائی تھی جس میں دو بردرز تھے کارلی وہ چوری نک کو بتاتی ہے جس سے دونوں کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بو کے ساتھ دوسرا آدمی اس کا بھائی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نک ایک دکان سے بندوق چوری کرتا ہے لیکن تب ہی بو وہاں آتا ہے اور ان پر فائرنگ کرنی شروع کرتا ہے اس سے بچتے ہوئے دونوں تھیائٹر پہنچتے ہیں جہاں سو سے بھی زیادہ زندہ لوگوں کے ویک سٹیچوز بنے پڑے تھے وہاں بو انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پتلوں میں کارلی اور نک چھپ جاتے ہیں پھر کچھ سمیں بعد بو کی نظر کارلی پر پڑھ ہی جاتی ہے اور وہ اس پر گولی چلانے لگتا ہے لیکن تب ہی نک بو کو آرچی سے تیر مارتا ہے جس سے وہ زکمی ہو کے بے ہوش ہو جاتا ہے پھر دونوں بھاگ کے بو کے گھر بیٹ کو ڈھونڈنے آتے ہیں کچھ سمیں میں بو کو ہوش آتی ہے اور وہ گھر آ کے تیروں کو اپنی بوڑی سے باہر نکالنے لگتا ہے نک اور کارلی چھپ جاتے ہیں تب ہی بو کا بھائی جو ابھی تک سبی کو مار رہا تھا وہاں آ جاتا ہے دونوں کی باتوں سے کارلی اور نک کو دوسرے بھائی کا نام پتا چلتا ہے جو کی ہوتا ہے ونسنٹ اس کے بعد نک اور کارلی چھپ کے سے بیسمنٹ میں جاتے ہیں جہاں انہیں الیکٹریسٹی کنیکشن کی وائرز دکھائی دیتی ہیں پھر وہ انہیں آن اوف کر کے دیکھتے ہیں تو انہیں سمجھ لگتی ہیں کہ یہ دونوں بھائی یہیں سے پورے ٹاؤن کی الیکٹریسٹی کنٹرول کر رہے تھے لائٹ آن اوف ہونے کی وجہ سے وہ اور ونسنٹ سمجھ جاتے ہیں کہ کارلی اور نک نیچے بیسمنٹ میں ہیں ادھر نک اور کارلی کا دھیان اس مشین پر جاتا ہے جہاں ویڈ کو ویکس میں کنورٹ کیا گیا تھا وہاں انہیں ڈالٹن کی بوڑی دکھائی دیتی ہے جسے نک ہاتھ لگاتا ہے تو اس کی گردن دھڑ سے آلگ ہو جاتی ہیں جسے دیکھ کے دونوں کا ہی من بہت خراب ہوتا ہے اتنے میں وہاں ونسنٹ آ جاتا ہے نک اس سے وہاں لڑتا ہے اور موکہ دیکھ کے کارلی کو ساتھ لے کر ہاؤس آف ویکس پہنچتا ہے اصل میں ہاؤس آف ویکس بوڑ کے گھر کے ساتھ ہی جڑا ہوا تھا وہاں کارلی اور نک ویڈ کا سچیچو دیکھتے ہیں جس سے کارلی کافی دکھی ہوتی ہے تب ہی وہاں انہیں سامنے سے روکنے بو آ جاتا ہے نک اور بو میں کافی لڑائی ہوتی ہے جس کے چلتے ہاؤس آف ویکس میں آگ لگ جاتی ہے ادھر بو نک پر ہاوی پڑ رہا ہوتا ہے لیکن کارلی بو کو پیچھے سے بیس پیٹ سے دبا دبا کر مارتی ہے جس سے بو کا وہیں کام تمام ہو جاتا ہے نک کافی بوئی حالت میں ہوتا ہے ادھر سے ونسنٹ بھی آ جاتا ہے اور کارلی کو مارنے لگتا ہے کارلی پوڑیاں چڑھ کے اوپر جاتی ہے ادھر پورا گھر موم سے بنا ہونے کی وجہ سے پیغلنا شروع ہو گیا تھا پھر کارلی اوپر پہنچتی ہے نک بھی ہمت کر کے اٹھتا ہے اور کارلی کو بچانے ونسنٹ کے پیچھے جاتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے پھر دونوں میں لڑائی ہوتی ہے لیکن کارلی موقع دیکھ کے ونسنٹ کے چاکو مار کے اسے گھائل کر دیتی ہے اتنے میں شت پیغلتی ہے جس سے ونسنٹ آگ میں جلتا ہوا نیچے گھر میں گر جاتا ہے اس طرح دونوں ہیوان بھائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے نک اور کارلی کسی طرح بچ کے ہاؤس او ویک سے باہر نکل آتے ہیں اتنے میں صبح ہو جاتی ہے ایمبولنس اور پولیس وہاں آتی ہے اور دونوں کی سٹیٹمنٹ لیتی ہے یہاں ایک پولیس والا کارلی کو بتاتا ہے کہ یہ ٹاؤن کب سے بند کیا جا چکا تھا اسی قارن یہ میپ پر بھی نہیں تھا اسی وجہ سے یہ بھائی ابھی تک بچ رہے تھے پولیس والے باتوں میں کارلی کو بتاتے ہیں کہ یہ اصل میں تین بھائی تھے لیکن کارلی اور نک نے تو صرف دو بھائیوں کو ہی دیکھا تھا مووی کے لاس میں دکھاتے ہیں کہ کارلی اور نک ایمبولنس میں بیٹھ کے یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں ٹاؤن سے باہر نکلتے ہی انہیں وہی آدمی بائی بائی کر رہا ہوتا ہے جو کارلی اور ویڈ کو ٹاؤن تک چھوڑ کے گیا تھا جس سے پتا چلتا ہے کہ بور وینسٹ کا یہی تیسرا بھائی ہے اب اس کا کرائم میں کتنا ہاتھ تھا یہ بتایا نہیں جاتا اور مووی یہاں سماپت ہو جاتی ہے ایکسپینیشن اگر اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب ضرور کریے گا